بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلي على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ناموں کی سلسلے میں میں اس سے پہلے کئی مرتبہ بتلا چکا ہوں کہ حدیث کے اندر ہمیشہ اچھے ناموں کی ترغیب آئی ہے ماں باپ کے اوپر سب سے پہلے حق اپنے بچوں کا یہ ہے کہ ان کا اچھا نام رکھیں نام ہمیشہ اچھا ہونا چاہیے اسلامی نام ہونا چاہیے غیر اسلامی نام رکھیں گے یا غلط نام رکھیں گے جس کے معنی صحیح نہیں ہوں گے تو اس سے بچے کی ذات کے اوپر اثر بھی پڑتا ہے جس سے ہمارے بچے وہ اسی مرتبہ اسی نام کے اثر کی وجہ سے ماں باپ کے لئے پریشانی کا سبب بن جاتے ہیں ابھی میرے پاس کل کی بات ہے ایک فون آیا اور انہوں نے لڑکیوں کا نام پوچھا کہ مفتی صاحب میں نے اپنے بچیوں کے یہ دو نام رکھے ہیں دو بچی ہیں دونوں کے یہ نام رکھیں آپ مجھے ان کے معنی بتلا دیجئے کیسے نام ہیں سب سے پہلے نام انہوں نے پوچھا ہے انوشکہ انوشکہ نام رکھا ہے آپ یہ بتلا دیجئے دوسرے نام انہوں نے کہا کہ دوسری بیٹی کا نام میں نے رکھا ہے سیپرین اب آپ بتلائیں یہ دونوں نام ہیں کس طریقے ہیں تو میں نے اسی ان کے فون آنے کی براز سے میں نے سوچا کہ آج کل ہمارے مسلم معاشرے کے اندر یعنی کتنے بچے ایسے ہیں جن کے نام غیر مسلموں والے رکھے ہوئے ہیں جو نام غیر مسلموں میں رکھے جاتے ہیں کرشن میں رکھے جاتے ہیں سیکھوں میں رکھے جاتے ہیں ان کے نام آج ہم اپنے بچوں کے رکھ رہے ہیں جو نام غیر مسلم رکھتے ہیں غیر مسلموں کے لئے وہ نام مخصوص ہے وہ نام آج ہمارے مسلم معاشرے میں جنہے کتنے بچوں کے نام رکھے ہوئے ہیں چوانا چیز کے تعلق سے ہم کو یاد رکھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا من تشبہ بقوم فہوا منہم کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو اس کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا اب مشابہت کسی بھی چیز کے اندر ہوتی ہے ناموں کے اندر بھی مشابہت ہوتی ہے اگر ہم اپنے بچوں کے نام یا اپنے نام غیر مسلموں کے ناموں پر رکھیں گے تو اس میں غیر مسلموں کی مشابہت ہو رہی ہے تو ناموں کے اندر بھی مشابہت ہوتی ہے اس لئے ہم کو ہمیشہ اس طرح کے نام نہیں رکھنے چاہیے اگر کسی بچوں کے یہ نام رکھے ہوئے ہیں جو غیر اسلامی نام ہیں ہندووں کے نام ہیں کرشن کے نام ہیں عیسائیوں کے نام ہیں یا سکھوں کے نام ہیں تو وہ نام ہم کو چینج کرنے چاہیے ہم کو اسلامی نام رکھنے چاہیے کچھ نام ہیں جو میں نے منتخب کیے ہیں جو غیر مسلموں کے نام ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر مسلم معاشرے میں رکھے ہوئے ہیں ان کو ہمیں فوراً چینز کر دینا چاہیے دو نام تو ان میں یہی ہے جو میرا بھی بتلائے انوشکا جو انہوں نے فون کر کے مجھ سے پوچھا ہے انوشکا نام یہ غیر مسلموں میں رکھا جاتا ہے یہ بلکل بھی صحیح نہیں ہے مسلمانوں کے لئے رکھنا اور دوسرا نام انہوں نے پوچھا ہے سیپرین یہ عیسائیوں میں رکھا جاتا ہے یہ نام یہ نام بھی ہم کو نہیں رکھنا اس کو بھی ہم کو چینج کر دینا چاہیے ایک نام ہمارے معاشرے کے اندر مسلم معاشرے میں بہت زیادہ رکھا جاتا ہے وہ ہے نیہا نیہا نام یہ ہمارے معاشرے کے اندر عام طور پر یہ جو نام ہوتا ہے یہ غیر مسلموں میں رکھا جاتا ہے غیر مسلموں میں جب رکھا جاتا ہے مسلمان بھی رکھتے ہیں لیکن حدیث کی وراء سے چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غیر مسلموں کی مشابہ جو اختیار کرے گا اس کا حشر انہی میں سے ہوگا اس مشابہ سے بچنے کے لئے ہم کو نیہا نام بھی یہ چینج کر دینا چاہیے اگر کسی بچی کا رکھا ہوا ہو اور آئندہ ہم یہ نام بالکل نہ رکھیں چونکہ غیر اسلامی نام ہے یہ غیر مسلموں میں رکھا جاتا ہے نیہا نام بھی ہم کو نہیں رکھنا چاہیے اس سے ہم کو بچھنا چاہیے ایک نام ہمارے معاشرے میں رکھا جاتا ہے ایوہ ایوہ یا ایوہ یہ نام مجھ سے کمنٹس کے اندر بہت مرتبہ بہت سے لوگوں نے سوال کر لیا کہ ایوہ کا میننگ بتائیں یا ایوہ نام کا میننگ بتائیں جب میں نے اس کو سرچ کیا اس کو تلاش کیا تو ایوہ نام یہ ہندووں کے اندر رکھا جاتا ہے یہ ہندو نام ہے ہندو گرل نیم ہے ایوہ نام بھی ہمارے بہت سے مسلمان کے اندر رکھا جاتا ہے ایوہ یا ایوہ تو یہ نام بالکل بھی مناسب نہیں ہے غیر اسلامی نام ہے اس سے بھی ہم کو بچنا چاہیے یہ نام کسی بچی کا رکھا ہوا ہے تو فوراً اس نام کو چینج کر دیں اور ایک نام ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کا رکھا جاتا ہے جو غیر مسلموں میں عام طور پر غیر مسلم کا نام ہے غیر اسلامی نام ہے وہ ہے سمائرہ سمائرہ نام بھی ہمارے مسلم معاشرے میں بچیوں کا رکھا جا رہا ہے ہم تحقیق ہی نہیں کرتے کہ جو نام ہم رکھ رہے ہیں وہ اسلامی ہیں غیر اسلامی ہیں نام رکھ لیتے ہیں اس کے بعد میں پھر ہم کسی سے پوچھتے ہیں سمایرہ یہ نام بھی عام طور پر غیر مسلموں میں رکھا جاتا ہے جو پنجابی ہوتے ہیں جو سکھ ہوتے ہیں وہاں پر یہ عام طور پر یہ نام رکھا جاتا ہے سمایرہ اس طرح سمایرہ نام بھی ہم کو نہیں رکھنا ہے یہ نام بھی ہم کو نہیں رکھنا چاہیے غیر اسلامی نام ہے اس سے بھی ہم کو بچنا چاہیے مشابہت کی وجہ سے ایک نام جو غیر اسلامی ہے ہمارے معاشرے میں رکھا جا رہا ہے وہ ہے اریانا یا آریانا یہ نام بھی عام طور پر ہمارے یہاں بہت زیادہ رکھا جا رہا ہے آریانا یا اریانا یہ مرے کمنٹس میں بہت سے لوگوں نے سوال کیا اس کے تعلق سے کہ اریانا نام کا کیا میننگ ہے تو یہ نام بھی ہندووں کا اندر نام رکھا جاتا ہے یہ نام بھی ہم کو نہیں رکھنا چاہیے غیر اسلامی نام ہے غیر اس مسلموں کی مشابہت سے ہم کو ہتر امکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ نام بھی کسی بچی کا رکھا ہوا ہے تو اس کو بھی ہم کو چینج کرنے آئیں ایک نام ہمارے معاشرے میں رکھا جاتا ہے منت منت نام عام طور پر یہ سیخوں میں رکھا جاتا ہے اس لئے سیخوں کے اندر چون کے نام رکھا جاتا ہے ان کی مشابہت کی وجہ سے یہ نام بھی ہم کو نہیں رکھنا ہے منت نام نہیں رکھنا چاہیے عام طور پر یہ سیخوں میں جب رکھا جاتا ہے تو ہم کو ان کی مشابہ سے بیوکل بچنے کی کوشش کرنی ہے یہ نام بھی نہیں رکھنا چاہیے ایک نام مسلم معاشرے میں غیر اسلامی رکھا جاتا ہے وہ ہے نیشہ یہ نیشہ نام ایک تو ہوتا ہے نیسا اس کے بعد اچ نہیں آئے گا نیسا نیسا کے تو عربی زبان کا لفظ ہے نیسا کے معنی تو آتے ہیں عورت کے قرآن کے اندر سورہ نیسا یہ ایک سورت کا نام بھی ہے باقی ایک نام ہمارے یہاں رکھا جا رہا ہے نیشا یہ اس کے بعد اچ لگا کر کے بڑے شین سے نیشہ یہ جو نام ہے نیشہ یہ نیشہ نام عام طور پر رکھا جاتا ہے ہندو کے اندر یہ ہندو گرنیم ہے تو نیشہ نام بھی ہم نے جو تلاش کیا یہ غیر اسلامی نام ہے ہندو کے اندر رکھا جاتا ہے اس لئے بڑے شین کے ساتھ نیشہ جو نام رکھتے ہیں یہ نام بھی ہم کو نہیں رکھنا ہے اگر کسی بچی کا رکھا ہوا ہے تو اس کو ہم کو چینج کر دینا چاہیے یہ نام بھی اسلامی نہیں ہے ایک نام جو محاشرے کے اندر ہمارے مسلمانوں میں رکھا جاتا ہے غیر اسلامی وہ ہے سماریا ایک ہے سماریا سماریا نام یہ بھی عام طور پر ہندو گرل نیم ہے اور ہندووں کے اندر رکھا جاتا ہے سماریا نیم بھی ہم کو نہیں رکھنا چاہیے یہ بھی غیر اسلامی نام ہے اس سے بھی ہم کو بلکل بچنا چاہیے ایک نام آخری آتا ہے بنامت تو بہت سے ہیں لیکن میں نے کچھ منتخب کیے تھے ایک نام ہے انیشہ انیشہ ایک تو ہوتا ہے انیشہ چھوٹے شین کے ساتھ انیشہ یہ تو بہت اچھا نام ہے یہ تو صحابیہ کا نام گزرا ہے انیشہ کے معنی ہے کہ محبت کرنے والی باقی ہمارے یہاں ایک نام رکھا جا رہا ہے انیشہ بلشین کے ساتھ اس کے بعد ایچ لگا کر کے انیشہ انیشہ جو نام ہے یہ بھی غیر اسلامی نام ہے یہ نام بھی عام طور پر ہندو میں رکھا جاتا ہے تو یہ نام بھی ہم کو اس سے ببسنا چاہیے چونکہ ہندووں کا نام اگر رکھیں گے تو ان کی مشابات پائے جائے گی اور حدیث کے اندر غیر مسلموں کی مشابات سے ہم کو بالکل منع کیا گیا ہے جو بھی کسی قوم کی مشابات اختیار کرے گا جو غیر قوم ہیں کسی بھی چیز کے اندر چاہے لباس کے اندر ہو چاہے ناموں کے اندر ہو یا کسی بھی طرح سے ہم ان کی مشابات اختیار کرے تو اللہ کی نبی فرماتے اس کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا اب ہم اندازہ لگائیں اگر ہم غیر مسلموں کے نام اگر اپنے بچوں کے رکھیں گے تو آخرت میں خدا نہ کرے کہ ہمارا بچوں کا حشر غیروں کے ساتھ ہو جائے اس لئے جو غیر مسلموں والے نام ہیں وہ ہم کو بالکل نہیں رکھنے ہیں جن بچوں کے یہ نام رکھے ہوئے ہیں جو میں نے بتلائے ہیں فوراً ان ناموں کو چینج کر دیں ان ناموں کو چینج کر دیں کہ آپ اسلامی نام رکھیں بڑے پیارے پیارے نام ہیں مسلمانوں کے اندازہ اسلامی نام تو آپ یہ نام رکھیں نئے ناموں کی وجہ سے کہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے محل میں کسی کا نہیں ہونا چاہیے پورے گاؤں کے اندر کسی کا نام نہیں ہونا چاہیے ایسا نام ہمیں رکھنا ہے اس کی وجہ سے ہم ہندو کے نام رکھنا ہیں کرشن کے نام رکھنا ہیں یا ہم مسلمانوں کا بہت بڑا علمیہ حسم کو بچنا چاہیے نئے نام کی وجہ سے کوئی غیر اسلامی نام نہ رکھے خدا رہا اس سے ہمارے بچوں کی ذات کے اوپر اثر پڑتا ہے اس لئے جتنے بھی نام بتائے گئے ہیں جو غیر اسلامی ہیں یہ ہمارے معاشرے کے اندر عام طور پر بہت رکھے جا رہے ہیں اس سے ہم کو بچنا چاہیے اور ہم اپنے بچوں کے ہمیشہ نیک لوگوں کے نام رکھیں نیک خاتین کے نام رکھیں صحابیات کے نام رکھیں ازواج متاخرات کے نام رکھیں تو یہ نام اس طریقے کے ہم کو رکھنے چاہیے غیر اسلامی ناموں سے یا بے معنی ناموں سے ہم کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھتا فرمائے فقط واللہ عالم